السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی عید اچھی بس لی آپ لوگ کی کیا کیا عید کو عید میں کیا کیا صبح خجر کی نماز کے وقت اٹھے ہیں اس کے بعد ہمارے وہاں عید کی نماز جلدی ہو جاتی ہے ساڑھے چھ بجے ہوئی ہے تو ہم ساڑھے چھ بجے عید کی نماز کے لیے عید گاہ گئے ہیں اس کے بعد واپس آ کے تو ناشتہ کیا اور اس کے بعد اپنے ریلٹیف سے ملنے کے لیے پہلا دن جو تھا بس عید ہوتی ایک دن کی لیے یہ تو بدت ہے کہ ہم تین تین دن عید مناتے ہیں جی تو کتنے لوگوں نے پہلی دفعہ عید کی نماز پڑھی تو کیسا لگا آپ کو کوئی اس سے محسوس ہوئے فرق کہ عید کی نماز پڑھ کے عید کے حساسات فرق ہوتے ہیں اور صبح گھر میں پھر اگر عید نہیں پڑھنی ہوتی تو پھر سوئے رہتے ہیں لوگ دیر سے اٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں لیکن اگر تیار ہو کے صبح صبح عید کے لیے جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی کچھ کر رہے ہیں عید ہے اور سب کو دیکھ کر جو فیلنگ آتی ہے نا عید کی وہ گھر میں اکیلے بیٹھ کے نہیں آتی اور کوئی خاص چیز آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہو عید پر میں ایسا تھی ہوا کہ میں ہمیشہ جو ہے عید جو ہے ٹی وی کے پرورامز دیکھ کے یا موویز دیکھ کے یا اسی طرح سے منایا کرتی اور فرس ٹائم ایسا ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا تو پھر کمی نہیں محسوس ہوئی نہیں محسوس ہوئی بلکہ بہت ڈیفرنٹ فیلنگ ہوئی اور بہت خوشی محسوس ہوئی ایسے لگا کہ واقعی جو پورا رمضان میں کیا تھا ایسا لگتا تھا کسی نے کوئی چیز لے لیا مجھ سے تو شکر ہے واپس مل دی آپ کو میری بھی اس مدبا جو ہے پہلے سے چین گزری پہلے بہت بہت گزرتی اس مدبا سب کو اچھے اچھے کاموں کی تلقین بھی کی فضولیات سے بھی بچے آپ کی کیسرت تھی ایک مینے پاس پڑی بھی وہ بھی سنی اور الحمدللہ بہترین گزری تھی الحمدللہ الحمدللہ اچھا یعنی عید کے دن کی مصروفیت میں نمازیں ہی نہیں پڑتے تھے تو اس دفعہ کوئی نماز نہیں چھوڑی بہت بڑا چینج ہے الحمدللہ کیونکہ مومن کی خوشی تو اللہ کی رضا میں ہوتی ہے نا اللہ کو ناراض کر کے تو خوشی کوئی خوشی نہیں اچھا یہ بتائیے کہ ہماری ایک زندگی تھی رمضان سے پہلے اور ایک اب رمضان کے بعد شروع ہوئی ہے ان دونوں میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے اور سپیسیفکلی سوچئے وہ کونسی ایک چیز ہے لمبی باتیں نہیں صرف ایک چیز جو رمضان سے پہلے آپ میں نہیں تھی رمضان کے بعد آ گئی ہے یعنی رمضان سے آپ نے کیا پایا کوئی ایک چیز جی وہ ایک بات ہے نہیں عمل کی بات کیجئے مطبقہ کو اپلائی کس طرح کرنا اپنی زندگی میں کوئی ایک مثال دیجئے مثلا جیسے نماز میں جو خشو ہے وہ کس طرح سے لانا نماز میں خشو آیا اوکے آپ شکر اور اللہ کے ذکر کی عادت پڑ گی کسرت سے ذکر کرنے کی اور چھوٹے چھوٹے لیکیوں کو کانشیس لی اویل کرنا دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح پہلے قرآن زبردستی پڑھتی تھی کہ پڑھنا اوکے قرآن پڑھنے کو دل چاہتا ہے پہلے زبردستی پڑھتی تھی اور نماز میں دل لگنے لگا ہے ایسا نہیں نماز ہلکی لگنے لگی وہ آتا نہیں قرآن مجید میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اللہ علی الخاشین کہ نماز بڑی بھاری چیز ہے مگر خاشین پر بھاری نہیں تو جب نمزان میں لمبی نمازیں پڑھ لی جاتی ہیں تو اس کے بعد بات کی نماز کیسے لگتی ہے اچھا بس اتنی سی ختم ہو گئی خلقی لگنے لگتی ہے نا نماز اول وقت میں پڑھنا نیکیوں کو شوق پیدا ہوا چہرے کا پردہ سٹارٹ کیا ہے آجزی آگئی ہے ٹائم مینجمنٹ سیکھی ہے نیکیوں میں سب کا دوسروں کا انتظار نہیں کہ وہ نہیں کر رہے تو میں نہیں کروں جلدی کرنا کھانے کی حیبٹ پر کنٹرول نیل پر کنٹرول نہیں سیکھا یہ بھی تو سیکھنے کی چیز ہے نا رمضان میں کم نیند میں بھی ہم سب کام کر لیتے ہیں اور زندگی گزرتی جاتی ہے اچھا بھلا ٹھیک مانیج ہو جاتا ہے تو اگر رمضان میں کم سو کے گزارہ ہو جاتا ہے تو باقی دنوں میں کیوں نہیں ہو سکتا اور اور کوئی تبدیلی جو آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہوں رمضان کی وجہ سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا جی نماز ہلکی ہو گئی بالکل یعنی عام طور پر سنت ذرا بھاری لگتی ہے نا تو رمضان کے بعد وہ بہت آسان لگنے لگی ہے یعنی کہ بس اتنی سی دیر کی بات ہے اور تھوڑی سی لمبی کرات بھی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو رمضان میں جو پورا قرآن سنتے ہیں تو بھی تو سنی لیتے ہیں نا تو بھی تو کھڑے وہ ہی جاتے ہیں تو اگر اس کے بعد ہم پھر کھولو اللہ پہ آجائیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی جی موت کا بہت احساس ٹھیک ہے خوف نکل گیا روزے کا حمدرین قبر کے عذاب بہت زیادہ اس کا احساس کا موت کا احساس وقت گزرنے کا بلکل جی یعنی پہلے جانا گن گن کے پڑھتے تھے اچھا اتنا پڑھ لیا کافی ہو گیا تو اب دل چاہتا ہے کہ پڑھتے جائیں یعنی اس پہ روانی آگی نا اور آپ بلکل تکلیف کی حالت میں بھی اللہ کی ہے الحمدللہ جی عبادات میں مجھے لگتا تھا کہ ہم لوگ محنت نہیں کرتے اور عبادات میں محنت کرنا اور دل لگانا جو ہے نا یہ میں نے سیکھا اس حمدان میں الحمدللہ سہری کی بات صبح کے ٹائم قرآن پڑھنا میں لیے بہت مشکل کام تھا اور وہ میں نے رمضان میں سیکھا مہم عید کی نماز میں مولانا نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سب سے زیادہ کیا دعا مانگا کرتے تھے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا مقلبل قلوب ثبت قلبی علا دینے تو انہوں نے بتایا تھا کہ استقامت کے بغیر ساری کوشش ضائع ہو جاتی اور ساری محنت تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعا اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں تو ہم لوگوں کی کتنی شدید ضرورت ہے اور یہ دعا مجھے سب سے پیارا گفت لگی تھی بہت اچھی بات کیونکہ الحمدللہ رمضان آتا ہے ایک برسات کی طرح اور خوب بارش برستی ہے ہر چیز ہری بھری ہو جاتی ہے دل بھی جاگ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہستہ ہستہ ہم واپس اپنی اسی اصل پر لوٹنے لگتے ہیں تو اس کے بارے میں بہت کانشنس ہونے کی ضرورت ہے کہ جو پایا ہے وہ کھوئے نہ وہ ہاتھ سے جائے نہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے ثابت قدمی عطا فرمائے دعائیں مانگنے رمضان میں خوب خوب دعائیں مانگتے ہیں پھر اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے اب کام ختم ہو گیا میں نے کوشش کی کہ ایک ایک مومنٹ کو اویل کرو اپنا ایک ایک مومنٹ اللہ تعالی کیلئے لمحے لمحے کر جی آپ فرمائی حضور باتیں چھوڑ دی الحمدللہ ٹھیک ہے چلیے سبحانک اللہ و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و عطو بلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضور باتیں چھوڑ دیو حضور باتیں چھوڑ دیو